نافرمانی پر پریشان نہیں کرتی ہم کہتے میں ایک ہی تو ہوں اتنے سارے اور عمل کر رہے ہیں تو میں ایک نہیں کر رہی تو کیا نقصان ہے تو بات ہے کہ اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تَحْوِيلَ اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا اور تعداد کے ساپسے پر فلکچویشن نہیں ہوتا اللہ کے فیصلوں میں جو لاکھوں کے ساتھ معاملہ کیا وہ ایک کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا تو سب اپنا اپنا ذرا سا حال دیکھ لیں خلیہ دیکھ لیں فرمایا اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اللہ کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو عرب کے اپنی سرزمین میں تباہ شدہ قوموں کے آثار موجود تھے جو ان کی عبرت کے لئے کافی تھے اور یہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ کی قدرت کہ کوئی دنیا کا خطہ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں جہاں آثار قدیمہ نہ پائے جاتے ہوں کھندرات نہ ہوں روئنز نہ ہوں کسی تباہ شدہ آبادی کے کسی دسٹروائیڈ سیولیزیشن کے کہیں نہ کہیں کھندرات ملتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہیں نا مونجدارو حرپا ٹیکسیلا تو ہر جگہ یہ ملیں گے ہندوستان میں سنا ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جب وہ بلکل ویران پڑی ہیں اور لگتا ہے کہ یہاں بڑی پہلے آبادی تھی وہاں پہ جب وہ آرکیولوجسٹس جاتے ہیں تو وہ بہت کچھ وہاں پہ وہ چیزوں کو نکھارتے ہیں نکالتے ہیں اور میوزیمز کے اندر رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں چاہے ساؤتھ امریکہ ہو وہاں بھی کتنا آپ نے سنا ہوگا میکسکو اور یہ مختلف جگہیں جو ہیں یہاں پہ کتنی پرانی پرانی جو ہیں وہ سیولیزیشنز کے آثار نکلے ہیں تو ہر جگہ اللہ تعالی نے اس طرح سے عبرت کے نشان رکھ دیئے ہیں بشرت یہ کہ عبرت کی نگاہ ہو فرمایا وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّتٍ وَلَاكِ يُوَخِّرُهُمْ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا زمین پر کسی جان کو جیتا نہ چھوڑتا مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لئے محلت دے رہا ہے پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا تو توجہ دلائی گئی کھندرات کی طرف کہ دیکھو یہ بڑے مائٹ والے لوگ تھے بٹ مائٹ از نوٹ رائٹ مائٹ حق نہیں ہے اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ترقی اور پراغرس اس سے آخرت میں نجات ملے گی پراغرس اینڈ ٹیکنالوجی ار نوٹ ٹولز فور سیلویشن اس سے نجات نہیں ملے گی ترقی سے چکا چوند ہوتی ہیں ہماری آنکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ترقی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں اس کو بنیادی مقصد سمجھ لیا ہے اپنی زندگی کا اور اللہ کی عبادت تو کوئی سانوی یا اس سے بھی نچلے درجے کی کوئی چیز ہے کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ترقی ضرور کرنی ہے ایسے ترقی پر زور ہے کہ لگتا ہے کہ ترقی کے بغیر تو جنت نہیں ملنی اور عبادت کرتے وہ تو بھی ٹھیک ہے نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے لگتا ہے کہ عبادت کے بارے میں تو اللہ پوچھے گا ہی نہیں اور اللہ صرف اجادات کے بارے میں پوچھے گا لگتا ہے کہ اللہ یہ پوچھے گا ہی نہیں کہ بچوں کو تم نے نماز سکھائی تھی یا نہیں لگتا ہے کہ اللہ بس یہ پوچھے گا کونسے سکول میں امیریشن کر آیا تھا بتاؤ اللہ کو کیا پروا آپ نے ایلیٹ سکول میں ڈالا کہ آپ نے کسی معمولی سکول میں ڈالا ان کو انسان بنایا کہ نہیں پہلے تو یہ پوچھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ سب کو اللہ نے محلت دی ہے گناہوں پر بھی اللہ فورا نہیں پکڑتا اگر اللہ اس طرح فورا کے فورا پکڑتا کوئی زندہ نہ رہتا اللہ سب کو محلت عمل دے رہا ہے سب کا معاملہ پینڈنگ ہے سب کا معاملہ موخر کیا گیا ہے کسی کی رسی دراز کر رہا ہے کسی کو محلت دے رہا ہے جس کی رسی دراز کی ہے وہ گناہوں میں دوڑ رہے ہیں جس کو محلت دے رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں اور محلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں تو ہم پھر دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں اور جب وقت آ جائے گا تو اللہ تو دیکھی رہا ہے اپنے بندے کو پھر آپ دیکھیں نامکملہ دھورا جملہ ہے فَإِذَا جَعَا أَجَلُهُمْ آگے بات نہیں کی جب آجے ہی ان کی مدت بس چھوڑ دیا ہمارے اپنے امیجنیشن کے اوپر سوچ لو تمہاری اجل آنے والی ہے تمہیں بھی موت کا مزا چکھنا ہے تم نے کیا انتظام کیا ہے اپنی قبروں کے لئے کچھ سوچا بھی مستقبل کے بارے میں وقت ختم ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ ایسے برف پگلتی ہے ایسے وقت گھلتا چلا جا رہا ہے تو تم نے کیا سمیٹا اس کے اندر فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ تو جب آجے گا ان کا وقت خود ہی سوچ لو تو کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعْبَادِهِ بَسِيرًا اللہ تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو کیسے دیکھ رہا ہے ایسے نہیں جیسے کوئی تماشا دیکھنے والا تماشا دیکھتا ہے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کہ ایک جج دیکھتا ہے سامنے والے کو تاکہ جج کیا جائے جیسے اگزیمنر دیکھتا ہے سٹوڈنٹ کو ایسے اللہ ووچ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے ایک ایک عمل ایک ایک لفظ کا حساب صاف کر دے گا اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تُو ہم کو اپنا فرمامردار بنا لے اپنی رحمت سے اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر آمین یا رب العالمین وَلآخِرُ دَعْوَانَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ نَسْتَغْفِرُكَ 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 نَسْتَغْفِرُكَ